موسیقی 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 تو آپ ابھی دھنوش نلا دیکھیں گے اور سیتا جی کا برمالہ ہوگا سیتا جی کا کنیادہ ہوگا تو کتھا وہاں تک پہنچائیں بیان سے سبی لوگ سننا تمہارا آج نام کرنہ ہو رہا ہے بسیشت جی نے بڑا سندر نام کرنہ تلسید آج جی کے سبتوں میں کیا جو آنند سندھ سکراسی سیکر تیتری لوگ سپاسی جو آنند سندھ سکراسی سیکر تیتری لوگ سپاسی جو سکتا میں رامے ہسنا ما ارلکھی لہرون دوکتا یک بیس راما موسیقی 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 ہے ایک تو رام اور دوسرے مہاراج یہ کوسل کی سوری سری رام اور دوسرے مہاراج پرسو رام جی اور تیسرے بھل رام جی یہ تین رام ہوئے مہاراج ہمارے ایک رام نہیں ہے تین رام ہوئے یہ تینوں راموں کے نام بتائیں ملے تو مہاراج لکشمن دھام سرام پریہ سگل جگت آدار درو بسشتہی رانکیوں لکشمن نام دار لکشمن کا دھام ہے رام کا پرم پریہ ہے اس پرکار لکشمن جی کا نام رکھا آج مہاراج چاروں بھائیوں کے درسل کرنے کے لیے سنکر بھگوان بھی آگئے کیونکہ بھگوان بولے نا تھے کنیاں کے درسل کرنے بھی پہنچے تھے اور آج ایوتیاں کی گلی میں نازتے ہوئے بھگوان سنکر درسل کرنے کے لیے آئے بھگوان بھولے نا تھے درسل کیا اور پھر مہاراج بشوہ میتر جی بھی ان کے لیے آگیا دس رچی سے چاروں دس رچی سے مانگ لیا دونوں بھائیوں دونوں بھائیوں کو مانگ لیا بشوہ میتر جی تو دس رچی نے کیا کہا گروہ اگر تم میرے پران مانگ دے نا تو میں تم کو پران دینے میں سنکوچ نہیں کرتا لیکن تم نے میرے دھام لچمن کو مانگ لیا بھائیے میرے آنٹھے کے ہیرے کو مانگ لیا بھائیے لیکن بشوہ میتر کو کون مانگ لیا بھائیے بشوہ مانگ لیا بھائیے کیسے ریشید دے آج رام لکشمن کی وجہ سے مانگ لیا بھائیے بشوہ میتر کے دس رچی کو درسن ہوئے مانا نہیں کر پائے مانگ لیا بھائیے بشوہ رام لکشمن کو دے دیا لیا بھائیے کیونکہ آگے کے لیے لیلہ بھائی جانوش کروانا تھا تمہارا بھیج میں پربو نے تارکا کو مارا تمہارا بشوہ میترچی کے ساتھ میں جا کر پربو نے مارچ شبایو کا ادھار کیا پھر مارچ شت جوہجنسا آگا آگر پارا سموتر پار کر ایک بانی ایسا مارا مارچ چو مارچ تا اس کو مار گریا لنکا کے پار میں بیچ میں مارچ اہیلہ کا اتار کیا اور مہارچ پھر کیا ہوا آج بشوہ میترچی کے ساتھ میں جنک پوری میں مہارچ جنک پوری میں مہارچ جنک پوری میں بڑھا رہا ہے کیونکہ جو جنک پور میں مہارچ جنک جی نے دھنو شیق کا میلا آئیوچن رکھا تھا اور جنک جی کی یہ سرپ تھی جو مہارچ اس دھنو شکو توڑ دے گا کیونکہ مہارچ دھنوش بھی دھنوش بھی دھنوش منیوں کی ہٹیوں سے بنا ہوا تھا جو تو اس دھنوش کو توڑے گا میں اسی کو اپنے شیطان جی کے ساتھ میں اس کا بھی بھا کروں گا تو مہارچ انیہ کا راجہ بھلا ہے دور دور سے راجہ آئے بڑے برمان راجہ آئے لیکن مہارچ اپنے راجہ آئے ان راجہوں نے دھنوش کو پھیلا بھی نہیں بھائیا مہارچ اب تو مہارچ جرگ جی پریسان ہوئے ہمیں بھی واقعی اس کے ساتھ میں کروں گا لیکن بشوہ میتر جی نہیں سنا کیا دھنوش بھی دھنوش بھی ہمارے رام جی بھی آیا دھنوش توڑنے کے لئے بشوہ میتر جی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے رام خرب اپنے کردویو کا جان کیا مہارچ بشوہ میتر سے آدھیالی رام جی نے اور مہارات دھنوش کی پرکرمہ دھنوش کی پرکرمہ کر کے سبھی راجہوں کو پڑھام کیا مہارات دھنوش کو دھنوش کی پتری شیتہ کے ساتھ میں ان کو بڑا سندر پرسنگ مہارات بڑا سندوش کی مہارات بڑا سندوش کی چھوٹی چھوٹی juego چھوٹی سی جزئیوں چھوٹی سی ہوٹی سی جزئیوں چھوٹی سی… موسیقی تم رگوان سی اپنے ادا کے یہاں سکین کی بھاری بھی موسیقی 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 چوٹی سی ہاں چوٹی سی بھوٹی جائیو تنک رب نیر نالی میری چوٹی تب نیر نالی میری چوٹی موسیقی 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 اس لئے سب لوگ سانتی سے بیٹھ جائیں آگے کی نیلا کا آنند لیں گے سب لوگ سانتی سے بیٹھ جائیں اب آپ سب لوگ چپو جائیں گے تب میں آگے کتھا کروں گا سب لوگ سانتی سے بیٹھ جائیں گے نا تب آگے کے پرسند کو جاؤں گا سانتی سے بیٹھ جائیں سب لوگ دو دام سے بیوہ بنایا تو بیوہ کو مہارا راج نظر لگ دی جو برتلال جی تھے وہ تو مہارا راج اپنے ماما کے یہاں گئے ہوئے اور ساتھ میں شترگر لال بھی گئے ہوئے لام لکشمن ماتر ایوڈیا میں ہے تو مہارا راج بھگنے شری دیوی کا آج ایوڈیا میں آگمن ہوگی ہے بھگنے شری دیوی نے مہارا راج منترہ کی بھدھی کو بکرت بنا دیا منترہ کے دوارا مہارا نے کےکئی کےکئی کے بیچاروں کو بدل دیا مہارا مہارا نے کےکئی تھی وہ مہارا تسرک جی سے دو بردان پہلے ہی مانگا ان کے باڈھی تے کےکئی تھی تو مہارا آج کےکئی مہارا نے دسرک جی سے مانگا جو بھنے دو بردان تھے وہ دو بردان آج مانگ رہے اب کتہ سننے کا مند یہ کیا پھلا ہو بڑ 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 وہ دے دیرا دա چلاتے دے میں چلائے چکچاپ شانتہ سے کہتا سنو تو مہارا آز کیکئی وہ کیکئئی نے تو بھر مانگ لیے مہارا تسرک سے پہلا ورطو مہاراج کیا مانگا میرے بھرت کا راجعہ بیشیخ رام کا راجعہ بیشیخ نوکے میرے بھرت کا راجعہ بیشیخ دوسرا ورمانگلیا مہاراج رام کو چودہ ورس کا بنواس خوشی کو نظر لگی مہار اور یہ تو لیلا ہے یہ رام جی کی لیلا ہے جو کہ مہاراج ہم نے سنا ہے کہ مہاراج کھے کئی جتنا رام جی کو جتنا بیار لڑا کرتی تھی نا وہ کوئی کسی سے نکتی بھرت اور ستوگن تو اپنے ماما گیاں چلے جاتی تھی رام جی کو کبھی اپنے آنکھوں سے دور نہیں جانے دیتی تھی جو کہیں گے لیکن آج کے کہیں گے مرمانگلیا مہاراج دسرت سے شکدیو جی کہتا ہے کہ رام کے چریتر کا ایک آدف سے بات مہاراج کو ملا بھی ہے مہاراج آج رام جی بھر میں جا رہے ہیں تو مہاراج لکشمنج بھی ساتھ میں جا گیا لام کے ساتھ میں مہاراج شیطہ کو بھی بنواز بھی ہے لام شیطہ اور لکشمنج اور مہاراج جو ارمیلا تھی لکشمنج کی پتھ میں لکشمنج نے کہا ارمیلا سے میں بن میں تو جا رہا ہوں لیکن تیری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنوں گا کیونکہ تو یہاں تو رہے گی لیکن تیری آنکھوں میں میں آنسو نہیں دیکھنوں گا تو کبھی آنکھوں میں آنسو مطلب نہیں اور مہاراج آج بن میں چھلے گے مہاراج تینوں گا ماتہ سمیترہ جو لکشمنج کو پتیش دیا وہ ادھوت ہے لکشمنج کو مہاراج ایک بار پروتی تھی ہوئے پنے پیتا کی اپرتی لیکن رام جی نے منہ کر دیا کہ ایسا نہیں سوچتی پتا کی بارتی مہاراج سبھی ایوٹی آوازی رام جی کے ساتھ میں چلنے لگے کہ پربو ہم بھی آپ کو چھوڑ کر ہم نہیں رہ سکتے ہم آپ کے ساتھ میں جائیں گے آج سبھی ایوٹی آوازی رام جی کے ساتھ میں جائیں گے لیکن تمسان دیکھے کنارے مہاراج سبھی کو سوٹا واہیں سوٹے ہوئے چھوڑ گئے اور رام لچوان چیتا ماں سے نکل گئی مہاراج 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 یہ بنواز شروعہ کو آگے ون میں گئے آگے چلنے بعد سرنگ ویرپور میں مہاراج رگوبر کا پتار پڑ ہوئا وہاں مہاراج رنگ ویرپور میں نشاد راج سے راتری بھر ان کی بات ہوئی اور مہاراض پرات ہوتے ہی رگوار نے رگوار کو کیوٹ نے گھنگا پار کیا تو مہاراض گھنگا پار کیا تو اپنی جان کی جی جان کی جی نے انہیں اپنی مدری کا کیوٹ کو دئی تو مہاراض کیوٹ نے منع کر دی کیوٹ نے نہیں لی کہ مہاراض میرے اہوب آگے ہیں آپ جیسے پرہو مجھے آپ کے درسن ہو گئے پرہو آج مہاراض گھنگا پار کر کے ون میں جا رہے ہیں ادھر مہاراض سومنت جی کو بھیجا کہ سومنت جی تم رام لکشمن کو سیتا جی کو اپنے ساتھ واپس لے آؤ تمہارا سومنت جی آج رام لکشمن کو واپس لینے کے لئے آئے لیکن نشاد راہ کے ساتھ میں بھرتواز مونک کی آسرم میں رام جی وہاں پدارے والمکی جی کے ساتھ میں آئے اور والمکی جی کے اسٹھان پر پرگوبر وہاں بہت دن تک باز کیے اور جب سومنت پہنچے تو سومنت نے کہا کہ پرہو آپ عویدیا لیوڑ چلو لیکن میرے پرہو عویدیا نہیں آئے جب وہ لوٹ کر مہاراج واپس گئے عویدیا میں تو دسرچی نے پوچھا میرا رام نہیں آیا تو سومنت جی نے کہا پرہو میں نے بہت کہا لیکن رام آئے اور مہاراج دسرچی کا کیا لگا سہ دن ہوئے تھے مہاراج رام جی کو وہاں سے نکلے ہوئے گھر سے نکلے ہوئے اس لیے دسرچ نے چھے بار رام جی کا اچان کیا کہ رام رام کہی رام کہی رام رام کہی تانو پاری ہارا رب بڑا دی ملا ملتا ہے ملتا ہے خوری رام کہی ہو سورتھا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے شریف ہے کونسلیہ نے اپنے بھرت کو انک میں بھر لیا کہ میرا بھرت تم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن سب عبیدی بھرت سے راہ نہ لائے یہ تو سب عبیدی کا عبیدان ہے پربو رام کو لیلا کرنی تھی مہارات مہارات بھرت کو ایسا عدبود پاتر ہے بھرت میں ایک بھی گھر نہیں ہے ایک بھی دوسر نہیں ہے بھرت میں ایک بھی اوگڑ نہ ایک بھی دوسر بھرت میں نہیں ہے بھرت کی لاکھوں پریاس کرنے کے بعد میں ایک بھی دورگڑ نہیں نکلا اور مانترہ مانترہ ایک ایسا عدبود پاتر ہے جس میں مہارات ایک بھی گھڑ بھٹے مانتے ہیں ایک بھی گھڑ نہیں ہے مانترہ میں مہارات بھرت آج اپنے رام جی کو واپس لانے کے لیے وہ بھی چلے لیکن بھرت کے لاکھ پریاس کرنے کے باؤجد ہیں رام جی عوض نہیں رکھے بہت پراتنا کی مہارات لیکن بھرت واپس نہیں آئے اور چرن فادو کا لے کر بھرت لال واپس نندی گرام میں آ کر جمین کے نیچے بھرت باز پہ آئے ارے رامو بھاک لے چلا رے رامو کی نسانی سیس پہ کھڑا اکھیوں میں پانی رامو بھاک لے چلا رے رامو کی نسانی سیس پہ کھڑا اکھیوں میں پانی رامو بھاک لے چلا رے رامو کی نسانی رامو بھاک لے چلا رے رامو کی نسانی موسیقی موسیقی رامو سیادی سنگ ہو جیسے موسیقی ان پچھاؤں میں رہ راج بھاک لے چلا ری رامو بھاک لے چلا رامو کی نسانی سیس پہ کھڑاؤں دیوں میں پانی رامو بھر تھی چلا رے رام کی کسانی رامو بھر تھی چلا رے رام کی کسانی پنچھن لاغی صدیوں جیسے چودہ برس کٹی کی کیسے چلتھن لاغی صدیوں کیسے چودہ برس کٹی کی کیسے جان سبے کیا پھر رچے گا کون مچے گا کون مرے گا کبھر تھی نگ کی کھول تھی دے گی نتیہ میں دو کھول کریں گے جی کرتا ہے یہیں بس جائیں جی کرتا ہے یہیں بس جائیں چودہ برس کھل مل بھتائیں دلے میں لچا دے گے پرس بھتائیں رامو بھر تھی چھن لاغی صدیوں کی کھول کریں رامو بھر تھی چھن لاغی صدیوں کی کھول کریں چودہ بھر تھی چھن لاغی صدیوں کی کھول کریں چودہ بھر تھی چھن لاغی صدیوں کی کھول کریں چودہ بھر تھی چھن لاغی صدیوں کی کھول کریں چودہ بھر تھی چھن لاغی صدیوں کی کھول کریں مہاراض برت ننگی گرام میں اپنی لگڑی کی چھنا بادوگا کو انہیں کی شیوہ کرتے مہاراض لیکن ایو دینے لکھتے مہاراض بتایا گیا ہے کہ چودہ ورس تک ایو دیا میں لائٹ ہی جگہ چودہ ورس تک مہاراض ایو دیا میں کسی نے ساتھی اپنے بچوں کی نہیں کی اور چودہ ورس تک مہاراض ایو دیا آوازوں نے کسی پل جوتہ نہیں پہنے کیونکہ میرے دام جنگل میں ننگے پیر بھوم رہے ہیں تو ہمارا دیا آواز سے کیسے جوتے پہن سکتے ہیں مہاراض میرے راگویندر سرکار اتری مونک کی آسرم میں بتا رہے ہیں وہاں آنوسویا سے جانکی جی کو آسری وچن کہا اس کے بعد میں ستک جنز کے آسرم میں پھر وہ بتا رہے ہیں اور اگستہ منک کی آسرم پر موت سمیشتہ انہوں نے وہاں ستشن کیا اور دھیرے 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 میرے آدمیرے رگوبر رامجی پنچوٹی پر آئے ہیں اور پنچوٹی پر مہاراض مہاراض نے ایک پرنکوٹی بنائی اور پرنکوٹی پر وہ باس کرنے لگے مہاراض پرنکوٹی پر وہاں پر وہاں آگئی شوپرن کھا موسی شوپرن کھا آگئی مہاراض یہ شوپرن کھا کون تھی یہ مہاراض راوان کی بہن تھی شوپرن کھا راوان کی دو ماتائیں تھی بڑی ماتازی کی تو پتر ہوئے کبیر جو کےلاس پر رہتے ہیں جن کا بھگیچہ بہت سندر ہے اور دوسری ماتاز جی ہیں جن کے تین پتر ہوئے ایک پتری اور سب سے بڑے پتر جو راوان کمب کرن اور شوپرن کھا اور پھر سب سے چھوٹے پتر وہ بھبی سر تو راوان کی اپنی بہن ہے شوپرن کھا تو مہاراض ویدود جی بینام کے راکشس کی پتنی یہ شوپرن کھا ہے لیکن راوان نے اس راکشس کا بد کر دیا تھا تو مہاراض شوپرن کھا بڑا 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 کیا ہی لیتھی لیکن آج شوپرن کھا نے مہاراض بھنچ کھٹی پر آئی اور وہاں پر سندر اپنا بیس بنایا اور رام جی کے سامنے آ کر بولی کہ مہاراض میں تم سے بیوا کرنا چاہتے ہیں آچارے شکدیو کرتے ہیں مہاراض رام جی کا تو کسام ادبوت سریت ہے کوئی دوسری ناری رام جی کے سامنے آ جائے وہ تو رام جی تو ماں کے سمان سمجھتے مہاراض لیکن آج شوپرن کھا کیری میں تم سے بیوا کرنا چاہتے ہوں میں پتی ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہوں میں شمبر کے لیے نکلی ہوں تو رام جی نے کہا کہ پتی ڈھونڈنے کا کام ٹھوڑا ٹھوڑی ہے ماتا پیتا کا کام ہوتا ہے پتی ڈھونڈنے کا تو کیوں آئی ہے کہ نہیں میرے ماتا پیتا کو کوئی میرے جیسا پتی نہیں ملا ڈھونڈنے کا کام ٹھوڑا 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 ماتا رام جی نے کہا کہ میں تم سے سادھی نہیں کر سکتا ہوں وہ میرا بھائی بیٹا ہے نا تم اس کے پاس آؤ مہاراج لکشمن جی کے پاس میں بھیج دیا اب تو لکشمن جی کے پاس میں کہنے لگی کہ میرا رام شبڑ گا ہے میں آپ سے بیبا کرنا چاہتے ہوں اور جو کالے رام ہیں نا انہوں نے مجھ سے بنا کر دیا کیونکہ وہ کال ہیں اور میں تو آپ سے بیبا کروں گا تو لکشمن جی اس سے ہشی کرنے لگے کہ میرے سلوا کر رہے گی تو معلوم ہے یہ دونوں میرے بھائیہ اور بھائیہ ان کی سیوہ کرنے پڑے گی جھاڑو لگانا پڑے گا تو مہاراج شپڑکا نے کہا کہ ان کی چندہ مت کرو ان کا تمہیں ناستہ کر جاؤں گی ان کو تمہیں کھا جاؤں گی تو مہاراج شپڑکا لچوان نے کہا تم ان کی پاس میں جاؤں تو شپڑکا کروڑ میں آگر کہا کہ مجھے پھاگل سمجھ رکھا کبھی ادھر بھیجتے ہیں تو مجھے جانتے نہیں شپڑکا میں راوڑ کی بہنوں شپڑکا اگر مجھ سے بیوان نہیں کرتے تو پہلے میں جان کی جی کو نہیں چھوڑوں گی مہاراج 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 شپڑکا رو تی مہاراج تو مہاراج تمہارے کس نے کر دیا تمہاری دسا کس نے کی تو کھرتو چند آدھی آگئی بڑا بھیم کری دعا مارا شیطا کتا ستر وڑا دیکھتا چینا سرشٹم بیلو کندر پتے جس کندرین جگنید بھو دیو سنا سرما کو نکرشٹو ماری جماں سو بھی سکھین یتا کا مکرو مارا دیشی پرشتیتی بنی راوان نے ماری سے کہا کہ اس تو سرن کا مرگ بن کر جا اور ماتا جانگی کا راوان نے ہرن کر لیا مارا باگ میں بھیر بھیرن کامی ادھار کر دیا لیکن مارا راوان پرنکوٹی پر اپنا بیس بدل کر سنت کا بیس دھارن کر کر اور مارا شیطا کو ہرنی آیا مارا جب وہ بھکسہ لے رہا تھا تب تو وہ مارا سنت کا تھا اس نے بھکسہ میں برہمان اپنا سنت بتا کر بھکسہ تو لے گی شیطا جی کو اس لکیر کو پاہ کروا دیا لیکن مارا جب وہ اس کو اٹھایا شیطا کو تو اس نے اپنا بیس دھار بیس بدل لیا تب وہ سنت کا بیس گئی رہا مارا جب وہ راوان کے اسی راکسس کے روکی ہو گیا کیوں کیوں کی مارا جب ایک سنت پر کلنکت لگ جاتا کہ سنت نے شیطا جی کو مارا لیکن راوان اپنا بیس بدل لیا تھا مارا جب وہ راکسس مر گیا تھا مارا جب وہ راوان جانکی جی شیطا جی کو اٹھا کر لیا بیچ میں مارا جتائیو جتائیو ملے مارا جتائیو سے بیچ تریوت کیا جگاری جتائیو کے پنکھ کٹ کٹ کے جمین پر پڑے اور مارا جس پر جانکی جی کی نظر پڑی جاتے سمیں جن کی نظر پڑی مارا جن کا تو اتھا سنت شیط ہوا ہے جتائیو کو مارا ج راوان جی کی گود میں پرانوں کو تھیا گا اور جتائیو کا اتھا کر دیا ادھر رام جی مارا جن سبری کے یہاں پر پوچھے یہ متنگ رشی اس کی ششیاتی مارا جن سبری سبری روز جھاڑوں لگاتی تھی کہ میرے رام جی آئیں گے میرے رام جی آئیں گے روز ملک ایک پرتکسہ ہوتی ہے نا تو سبری مارا جو اسی طرح رام جی کی پرتکسہ میں لگی رہتے ہیں مارا ج آگے چل کر حرمت لال سے ان کی میتری کروائی بالی جو آتھتائی تھا اس کا اتھار کیا اور مارا جو بیت کے ویرود چلتا ہے نا ساستر کے ویرود اس کو تو ڈنڈ ملنا ہی چیئے تو مارا جو بالی کے پتر انگت کو رگوار نے اپنی شینا میں سمرپت کر لیا اور ماتا جانگی جی کی خوج میں چلتے ہیں تکشن دیسان مارا جو حنوان جی کو اپنی شینا میں سامل کیا تو مارا جو حنوان جیسا کرپالو تو کھر ہو سکتا ہے آج چاروں جو میں حنوان جی کی مہیمہ کا کوئی بخان نہیں کر سکتا مارا جو چونکہ بتایا ہے چاروں جو پرتاپ تمہارا ہے پرشیٹ جگتو جی آ رہا ہے اس کلیوک کے اندر ہمارا جو حنوان جی آج بھی ساکسا دے ہوئے اور یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا حنوان جی مہارا سے ہم نے اگر بین امر بھاو سے پراپنا کر لیا مارا جو حنوان جی تمہارے کاریوں کا عوشت کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو پرتاپ بتایا ہے چاروں جگوں میں بتایا ہے کلیوک میں بھی حنوان جی کا پرتاپ ہے مارا جی تو مارا جی ایک چھوٹی سی کتائی تھی کہ ایک شیٹ جی تھی مارا جی اب شیٹ جی میلا دیکھنے کے لیے گئے تو مارا جی کی پتنی کھو گئی شیٹ جی کی پتنی کھو گئی تو مارا جی بیچ میں وہاں رام جی کا مندر پڑتا ہے تو رام جی کے مندر میں شیٹ جی پہنچے تو پجاری نے کہا کہ کیا ہوا شیٹ جی اس سے مارا جی پتنی کھو گئی یہ میلا میں کہ پتنی کھو گئی تو ایسا کر سوامن دیسی گھی کے لڑوں کا بھوگ لگا رام جی ہاں ہمارا جی شیٹ جی تو پہنچے سوامن دیسی گھی کے لڑوں بنوائے اور بنا کر لارہا تو بیچ میں ہنمان جی کا مندر پڑتا ہے تو ہنمان جی کا مندر پجاری نے سوچا کہ بڑی دیسی گھی کسی گھی کھو آ رہی ہے لڑوں جا رہے ہیں پوچھوں شیٹ جی کہاں لے جا رہا ہے تو بھوچ گیا ہے شیٹ جی سے شیٹ جی کہاں جا رہا ہے تو شیٹ جی نے کہا تو ہنمان جی کی پجاری نے کیا کہا کہ مہارا جی آپ رام جی کا بھوگ لگانے جا رہے ہیں رام جی خود کی پتن کو دھونڈ نہیں پائے تیری پتن کو کہاں سے دھونڈیں گے رام جی خود کی پتن کو تو نہیں دھونڈ پائے اور تیری پتن کی آسے لے کے بیٹھائیں اس لئے تو ہنمان جی کا بھوگ لگا یہ سوامن دیسی گھی کے لڑوں تو ہنمان جی کے چڑھا اب تو مہارا جی تو مجھے پتریں ملنی چی جی کہیں تو بھوگ لگاؤں تو مہارا جی اور شیٹ جی آئے اور ہنمان جی کے مندر میں سب آمان دیسی گھی کے لڑوں کا بھوگ لگا اور بھوگ لگا کر مہارا جی پڑی کرما دے رہے تھے ہنمان جی کی تو بیچ پر گر میں شیٹ آمی جی مل گئی مہارا جی بھوگ لگا بھوگ لگا تو مہارا ہنمان جی مہارا جی سمودر لانکر شیطان کی خوز کی اسوک واتکہ میں شیطان جی سے ملے اور شیطان جی کو مہارا جی اسوک کے نیچے بیٹھی تھی تو اپنے نیشانی راجہ رام چندر بھگوان کی نیشانی شیطان کو دکھائی سامنے گئے تو مہارا شیطان جی کو بیسواس ہو گئے یہ تو میری رام جی کا بھتے رام جی کا دوت ہے مہارا شیطان جی کا بہت دیر تک پرسند میں چلتا رہا آپس میں دونوں نے کتھا سنی کتھا گئی اور جب ہرمان جی لوٹے تو شیطان جی نے اپنے مدری کا ہرمان جی کو دکھ کہ یہ میری نیشانی ہے مہارا ج ہرمان جی واپس آئے اور رام جی کو دکھایا تمہارا تمہارا اور مہارا ج اور راوڑ کی مہارا لوگا مہارا جی رام جی واپس آئے روڑ کی آئیوڑیا میں رام جی کا رابید راجہ پیشے گوا سبھی لوگ بڑے پریم سے رہنے لگے مہارا جی تو مہارا جی مہارا جی مہارا جی شیطان جی کو ایک شیطان جی مہارا 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 خورت مہارا جی آئیو شیطان جی نے دو پتروں کو جنمت دیا لب اور کشن تمہاراں سے یہ بچیتر کتھائیں اور رام کتھا کبھی موکھا ملے گا تو رام کتھا سنانے کا سواسر ملے کبھی بجرنگ ملے میں چاہے تو رام کتھا بھی ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے لیکن سب بجرنگ ملے کی ملے رام چندر بھگوان کی بھانوان جی مہاراج کی جے جے شریعہ مہاراج ہم چلتے ہیں چندرونچ میں چندرونچ کا نیروپن کرتے ہیں اور مہاراج آج سے ہی ہم چندرونچ میں بھگوان کی کنیا کی لیلاؤں کا وڑن کریں گے آج پرکٹ ہو جائیں گے کل ماخن لیلا ہوگی مٹکی پھوٹے گی ماخن کھائیں گے ہماری لیلا کی دور آپ کو بتو گیا پھر مہاراج مہاراج ہم چندرونچ میں کیا ہوگا کیا ہوگا گوھر تل پھوجن ہوگا گرلاز جی کا پھوجن آپ کل کریں گے تو مہاراج کل پرساد لانا پڑے گا آپ کو کیا بنا کے لاؤ گے گرلاز پھوجا میں کیا بناتا ہے تمہارے آپ کو کیا بناتے ہو گرلاز پھوجا میں ہے ہمارے پھوٹے ہیں تو مہاراج ہمارا ہو سکے تو مہاراج گرلاز جی پھرزاد میں پھوا پھڑے کا بات اور ستیوٹی ستیوٹی کا دیوہ مہاراج رچک نام کی رشی سے کر دیا رچک ساتھ میں کر دیا تو مہاراج میں ان کو شام بڑھ کے پری توشک گھوڑے اللہ گھوڑے کنیادان میں دیا مہاراج اب رچک مونی کے ساتھ بن کی بیٹری چلی گئی لیکن مہاراج گادی جو روتے رہ گئے کیونکہ گادی جیان کوئی پتر نہیں تھا تو گادی نے اپنی ایک ہی پتری کی ہوئی سسرال چلی گئی تو گادی نے اپنے پتنے سے کہا کہ جو اپنے داماد ہیں وہ بڑے بیتوان ہیں بیتوان نے تمہارا تو مونی سے کہو کوئی ایسی کوئی اوشتی بنا دے جس سے ہمارے یہاں کوئی پتر ہو جائے تمہارا داماد تھے داماد نے دو پرکار کی اوشتی بنائی ایک اوشتی مہاراج شاریوں تھی ساسوسی کے لیے بنائی اور ایک اپنے پتنے کے لیے بنائی لیکن وہ پتر جو اوشتی بنائی تھی وہ عدلہ بدلی ہو گئی اور جو مہاراج عدلہ بدلی ہو گئی جو ساسوسی کے لیے بنائی تھی وہ تو اپنی بیٹے نے کھا لیا تو مہاراج تو چھتری ہونے پر بھی ساسوسی کی جو پتر کونوہ چھتری ہونے پر بھی ان کیا مہات وشوا میتر جنم ہو گیا ملوہ چھتری ہے تھی لیکن جنم سے برامر ہوئے مہاراج اور مہاراج رچکمونی کیا جو پتر ہوا وہ کون ہوئے مہاراج جمدگنی رشی جی مہاراج جمدگنی کا نام مہاراج جمدگنی کی پتنی ہے ریڑو کا انہوں نے چار پتروں کو جنم دیا وہ چار پتروں میں سب سے بڑے خطر ہیں پرشورام جی پرشورام جی پتا کی آگیا بہت مانتے تھے ایک بار اپنے پتا کی آگیاں مان کر کے انہوں نے اپنے بھائی اور ماتا کوئی مار دیا پرشورام جی لیکن وہ اپنے پتا کی اتنی شیوہ کرتے تھے اتنی پتا کی محتو کا سمجھ دیتے اس لئے مہاراج سب کو واپس پونہ جیمد کر دیا یہ شیوہ کا پرواب ہے جیمد کرنا مہاراج جمدگنی رشی کی آسن پر ایک گائی ہے اس گائی کا نام ہے کام دہلوں اور اس گائی کے پرواب سے مہاراج کتنے بھی اس کے یہاں پر اتھیتی آ جائے کتنے بھی کوئی ریسی آ جائے اس گائی کے پرواب سے مہاراج سب کی شیوہ کرتا تھا اور میں نے گائی کی مہیمہ کو تو آپ کو پہلے ہی بتھایا ہے مہاراج بھیشے تو سب رکھ لیں گے لیکن گائی کو ہی نہیں رکھے گا رکھیں گے کیا کیوں گائی دودھ کم دیتی ہیں اس لئے گائی کو پہلی روٹے کھلا کریں پہلی روٹے نے تو بعد کی روٹے بھی کھلا دیا اس کا پھلا بس سے مل قائم کرتا مہاراج گائی کا اتنا پرواب ہوتا تو گائی کی کرپا سے مہاراج سب رشیوں کو وہ بھوکانے سونے دیتے تھے کتنے بھی رشی آتے اس کا تو مہاراج گائی کا مشیز بتایا گیا اور مہاراج جتنی اپائیس بھوڑی گائیں ہو ان گائیوں کی شیوہ تو کرنی چیئے آج مہاراج گائیوں کی اسططی ماری ماری بھٹ کر رہی ہے لیکن کون سالہ بھی بہت کم لوگ بنا رہے ہیں ہیں یہاں پہ گوشاوہ ہے کہیں ڈیوٹ 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 آپ کی بس کی بات نہیں تو چکا ہم کو دھمی دکھا تو ہم اس سکر کو ریجسٹر سرکر کر کے دکھوائیں گے سرکار سے ریجسٹر سرکر کر کے دکھوائیں گے جیزا بڑی بات تو نہیں تمہارا جو کی سیوہ تو جیزا کرنی ہم کو کرنی چی تمہارا جمدگنی کے رسے میں آسرم میں گو راکی گو کی بہت شیوہ کی مہارا جنہوں نے تو اس گائے کے پرباب سب کو شیوہ کرتے تھے مہارا جن پھر بات میں الیک ڈیلہ کی سیس راجون مہارا جن مارا گیا جمدگنی نے کہا بیٹا تو نے اچھا نہیں کیا راجہ کی حکتیا کر دی جاؤ چار دھام کی پیدر یاترہ کرو مہارا جن پرشورام جی چار دھام کی پیدر یاترہ شروع کر دی مہارا جن ہمارا ادھر گادی مونین نے اپنے پتر جو بیشوہ میں ترہے اس کے سو پتر ہیں اسی کے ونس میں چل کر ایک ناؤس راجہ ہوئے ناؤس کے چھ پتر ہوئے یتی یاتی سیاتی آیاتی بیاتی اور کرتی یہ چھ پتر ہوئے مہارا جنہ کے آگے چل کر یہ یاتی نام کے جو دوسرے پتر ہیں ان کی یاتی کا بیوہ دیویانی سے ہوا جو شکرہ چاری کی پتری ہے ہمارا انہی دیویانی کے گرب سے ایک بالک جنما جسے ہم یدوانس کہتے ہیں راجہ نے کہا دیویانی تو برامن ہے راجہ یاتی چھتریت اس کا بیوہ کیسے ہوا سکتے ہوچی بولے کہ دیویانی اپنی سہیلی کے ساتھ میں گئی جلی بیہا کرنے جو سہیلی راجکمہاری سرمشتہ ہے اس نے ڈلتی سے عدلے بدلے بستر پہن لیے تو دیویانی نے اس کو برا بلا کہا اور سرمشتہ کو سرمشتہ نے دیویانی کو کوپ میں ڈال دیا کوئے میں ڈال دیا ادھر مہارا راجہ سکھا کرنے کے لیے آئے ادھر سے گھومتے ہوئے تو دیکھا اس کوئے سے آواز آ لیے تمہارا دیکھا کہ اس میں دیویانی ہے تو دیویانی کو گندر گیا سے اس کے ساتھ میں بیوہ کر لیا مہارا راج آگے چل کر بیوہ کر لیا تو معلوم چلا کہ یہ تو داعسی ہیں راجکمہاری دوسری ہیں تو مہارا راجکمہاری سے بھی بیوہ کر لیا ڈاج کماری ساتھ میں بیوہ کر لیا یدو چتور سرم چیوہ دیو یانی کے جایتے دربا منار پورم چیوہ سرمشتہ آباز پر بڑی آیا دیو یانی کے دو پتروں ہیں یدو اور قرمشو داسی کے پتر انیوں انور پورو تمہارا شکرہ چارے کو اچھا نہیں لگا جس نے میں نے داسی بنا کر بھیجاتا اس کو ہی مہاراج راج گمانڈ اس کے ساتھ میں بیوہ کر لیا تمہارا شرابتے ڈالا کہ تُو بھرت ہو جا سکرہ چارے کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میری پتری ہی کو کشن ہوگا تو پھر بہت میں بردان دیا کہ تُو منے پتر کی آیو لے کر جوان اوستہ کو لے کر کامپو کر سکتا ہے مہاراج ایک ہزار برس تک اپنے بیٹے کی یوہاستہ کو لے کر کامپو بھو گیا لیکن پھر بھی ترست نہیں ہوا مہاراج نہ جاتو کام کامالو نہ بھو گے نسامیتی ہمی شاکٹ نہ بھر بھی بھتما ایوہ دی بھر بھتے مہاراج کام نہ کی کام کو سانت کرنا ہے تو پہلے اپنے اندریوں کو دمر کرنا بڑے گا اپنے اندریوں کو دمر کرو گے تب ہی مہاراج اس سنسار پہ کچھ کر پاؤ گے تو مہاراج آنے کنے کے راجہ ہوئے آگے چل کر سکھ دیو جی کہتے ہیں مہاراج ایک راجہ اور ہوئے ہیں بھرت مہاراج کے بانس میں آگے چل کر ایک رانتی دیو نام کے راجہ ہوئے رانتی دیو اب رانتی دیو راج کے راجے میں اکال پڑ گیا مہاراج کچھ کھانے پینے کو نہیں بچا رانتی دیو مہاراج کے یہاں پر جو پیچھے راجہ تھے انہوں نے پاپ کر میں ایسے کیے تھے کہ رانتی دیو کے مہاراج کو اس کا پاپ بھوگنا پڑا مہاراج رانتی دیو راجہ نے اپنا سب بھڑنار کھلوا دیا پر جا کے لئے لیکن مہاراج ایک دن ہی ایسے آیا کہ بھڑنار ختم ہو گیا بھولا اب رانتی دیو کے یہاں ماترے پاؤ بر چاول بچھے تے مہاراج اس پاؤ بر چاول کو رانتی دیو نے کہا اپنی بکنی سے جنی پاؤ بر چاول کو بناو اور بھگوان کا بھوگ لگاو اور پھر سب پا لے گئے تو مہاراج جیسے بھگوان کا بھوگ لگانے چاہے جیسے مہاراج دوار پر برامن آگے برامن کے ساتھ پر ریشیگن آگے تو مہاراج جو پاؤ بر چاول تھے وہ برامن کو کھلا دیا اور مہاراج جل پی کر اپنا کام چلائے اب دوسری تیر مہاراج کچھ بچائی نہیں تھا ماتر جل بچاتا رنجی دیو کی باس میں ایک گلاہ جل بچاتا ماتر دوسری تیر مہاراج جل کا بھوگ لگا کر گھن پینے کی اچھا ہوئی تو مہاراج ایک چانڈال اپنے کتے کو لے کر آگیا اور کہاں مہاراج پیاس سے ترس دے آپ کے راجے میں کئی پانی نہیں ملا تو مہاراج رنٹی دیو نے اچھل کو مہاراج کتے کو بلا دیا چانڈال کو بلا دیا اپنے ایسے ہی سو دے اور مہاراج ہاتھ چھوڑ کر پراتھنا کرنے لگے کہ مہاراج مجھے کچھ نہیں چیئے لیکن میری پرجہ بہت زیادہ دکھی ہے میں اپنے پرجہ کے حد میں بیٹھ کر ان کے دکھوں کا دیکھوں کہ کتنی دکھی ہے مہاراج بھگوان پرسند ہوئے جو مہاراج ہوں کتہ تھے جو برامن تھے اور کوئی نہیں تھا وہ بھگوان کا روک تھا راجہ رنٹی دیو کی پرکشا لے رہے تھے مہاراج اور راجہ رنٹی دیو کے مہاراج ان کی پوزہ کے پرتاب سے ان کے یہاں پر برشا ہوئی اور مہاراج ہری آلے ہری بری کھیتوں میں ان پرادوباؤ اس لئے رنٹی دیو نے پرادنا کی کیا پرادنا کی کہ مالک اتنا دیجئے جا میں کتم سمائے اور میں بھی بھوکا نہ رہو سادو نہ بھوکا جا مہاراج بھوکا اتنا دو میرے دوار سے کوئی بھی سادو کوئی بھی بھیکاری خالی نہیں جائے اور اس بات کا ہمیں سا دھیان رکھیں اپنے دوار پر کوئی بھی بھیک مانگنے آئے چاہے میں لاکھ کام کر رہے ہو لاکھ کام چھوڑ کر مہاراج اس بھیکاری کو بھیک ضرور دینا اس کو کھانی آگا بھیجنا میں نے کئی ماتاؤں کی عادت دیکھئے جیون میں یاد رکھنا مہاراج کوئی بھی بھیکاری اپنے دوار پر آ جائے تو اس بھیکاری کو خالی ہاتھ کبھی مات بھیجنا اگر خالی ہاتھ بھیج دیا تو مہاراج اس کے پرباؤں سے تمہارے یہاں بھی خالی ہو جائے گا جتنا اندھن جتنا تمہارے پاس میں لکشنیاں لکشنیاں سب چلی جائے گی مہاراج کیونکہ کبھی کبھی بھگوان بھی روپ دار کر کے پھرکسہ لے لیتا ہے لے لیتا ہے نا مہاراج ایک مہاراج کے سنت ہوئے تو سنت نے مہاراج پرتکیا کی کہ مہاراج نے بطرنات کنگوٹری سے جل لاکر اس کو مہاکار اجین پر چڑھاؤں گا جل کو وہاں سے پیدل پیدل کتنا کلومیٹر ہو گیا مہاراج پر دو جار گل بھٹا سنت نے پرتکیا کر لیتا ہے اس گھنگا جل کو مہاراج میں بھگوان سنکر پر چڑھاؤں گا مہاکار شوٹ تو سنت مہاراج پیدل چلتے 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 پڑھا پڑھا ترسل آ رہے ہیں ہرن کو پڑھا دیا تو مہاراج کیا ہوا اس ہرن میں سے مہادیو سنکر پرکٹھا پھلے سنکر بھگوان کی اس لیے بھگوان کس روپ میں آ جائے کوئی بتا لیے تمہارا انیک پرکار سے مہاراج انیک نیلا ہوئی تو سکدیو جی مہاراج نے آج ایک سلوگ میں رام کتا سنائی رام کتا نے کرشن کھٹا آپ عنی نمائے پڑھا دیا سکدیو جی میںش کیا سکڑیو نے پریکشی سے کاغ ہو گئی کشن کتا تو پریکشی اتنے ہاتھ جوڑ کر کہا مہراج میں تو رو کشن کتا سننے کے لیے ترس راؤں آپ نے تیک اس لوگ میں کشن کتا کی دی ارے جن مہاراج بھگوان شری کشن میں میری گرب میں جا کر رکشا کی میں تو مہاراج تبھی مر جاتا ایسا بھکتتا مہاراج پریکشت جن کی گرب میں جا کر بھگوان نے رکشا کی تھی پیٹ مر جا کر پیٹ میں جا کر تو مہاراج سکڑیو سے کہنے لگے کہ مجھے تو بستہار سے کشن کتا سناو تو سکڑیو جی کہنے لگے ہرے بھکت پریکشتے میں نے تیرے جیسا سنوٹا نہیں دیکھ تو تجھے چار دن ہوگے لگا تار کتا سنتے سنتے لیں تجھے نہ کبھی پیاس لگتی ہے کبھی نہ تو بھوک لگتی ہے تو کتا سننے میں مست ہے کہ مہاراج بھوک پیاس کیا لگے آپ تو مجھے کتا سناو بس تو مہارا سکڑیو جی مہاراج کتا سنانے مستار سے کتا سنا رہے مارا آدھانے سکڑیو جی کہتے ہیں مہاراج جب جب پرتوی پر دھرم کی ہانی ہوئی ہے تب میرے پربو نے اوتار ہیا کہ جب جب ہو یہ دھرم کی ہانی باڑی اصور ادھا بھوانی تب تب دھرم بھوپیت شریرہ حرائی کرپانی دی سنچن پیرہ مہاراج جب پاپ کرم جیادہ بڑھتا ہے جب پاپ جیادہ بڑھتا ہے نا تب میرے بھگوان کو پرکٹ ہو کر آنے بڑھتا ہے آج بسودیو اگرہ ساکسار بھگوان پرسا پرام جنی اشت تک پرتیاتم سبھونتو شرف پییا برما نے کہا تو مدھورا میں بسودیو نام کے راجہ ہوئے اور بسودیو نام کے راجہ کی ان کی جو دیو کی ہے ان کی پتنی اس کے گرب سے مہاراج نارائے کرشن بھگوان کے روپ میں اوتریت ہو اور گوکل میں مہاراج اندند کی بھاریا یہ سودا ہے یہ سودا کہ یہاں پرات پر پربو دنوائی پتر کی روپ میں اوتار لے کر آئیں گے مہاراج برما جی نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا مہاراج سکدیو جی کہتے ہیں راجن وسودیو کی ساتھ پتنی ہیں کتنی پتنی ہیں وسودیو کی ساتھ گوروی روہینی بھدرا مدیرہ روچنا الہ اور دیو کی دیو کی سمسی چھوٹی ہے مہاراج یہ ساتھ پتنی ہیں مہاراج مسودیو جی کی ہے مہاراج مسودیو کی بابا ہے اگرسین جی مہاراج مدیرہ کے بڑے اسسوی راجائے مہاراج اگرسین ایسا بردن آتا ہے کہ اگرسین کے کوئی پتر نہیں تھا لیکن اگرسین مہاراج بھاری تفسیہ کی اور پتر کامیشت یقی کیا اس کے پرواز سے مہاراج اگرسین کی پتنی گروت ہی ہو گئی لیکن وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ میں ون میں بیوہر کرنے کے لئے گئی تو مہاراج ایک راکسس کی چھایا ان کی پتنی پر پڑ گئی درمیل نام کے راکسس کی اور مہاراج اس کی چھایا پڑنے پر مہاراج کنس بیدا ہو گئی تو برامنوں نے بتایا کہ مہاراج تمہارا پتر ہے کنس یہ بڑا دشتہ آتما ہوگا برامنوں کو مارنے والا ہوگا سنتوں کا ابھمان کرنے والا ہوگا مہاراج اگرسین کیا کیا تو اس پتر کو لتا پتا میں لپٹ کر مہاراج گنزنا جی میں بہا دیا کہ ایسے پتر سے تو نیوز تو بڑھی آئے کنس کو مہاراج بہا دیا لیکن مہاراج اس بچے کو گنگا جی میں بہر آئے اور اپنی پتنے سکاک ہمارے ایک کی پتر ہے وشدیو جو سور سینجی تھے مہاراج وہ گنگا میں حسنان کر رہے تھے جمنا جی میں تو سور سینجی مہاراج اس پتر کو لے آئے جو گنگا میں بہا ہے تھا اس پتر کو لے آئے مہاراج سور سینجی اپنے گھر پر کنس کو وہ کنس کو پالا مہاراج کنس کو بڑا کیا تو نارد جی کی دوارہ پتا چلا کہ مہاراج تو تو اگرسین کے پتر ہو تو مہاراج کنس آ گیا واپس اگرسین جی کیا پر اور مہاراج اگرسین کو مار کر اگرسین جی نے اگرسین جی کو مہاراج کانا گرمہ ڈال دیا اگرمہ ڈال دیا اگرسین کو اپنے پیتا کو پیتا نے تو بہت بھائیا تھا لیکن واپس آ کر اگرسین جی کو پکڑ کر بند سمیڑکار آگر جیل میں ڈال دیا مہاراج ان کی ایک پتری تھی اگرسین جی مہاراج کی ڈیو کی ڈیو کی کا مہاراج کانس نے بیوا کیا بڑی دھوم دام سے بسودیو کے ساتھ نے بیوا کیا بیوا کر دیا لیکن بیوا کرتے سمیہ جب بیٹی کو بیدا کرتے ہیں پھالکے میں بیٹا دیا بسیسے مہاراج آکاشوالی ہوئی اور آکاس وانی ہوئی تو آکاس وانی نے کیا کہا کہ جس پتری کو تُو بیدہ کر رہا ہے نا اس پتری کا آٹھوہ گرب تیرا کال ہو اب تو مہاراج گنس نے گفر آ گیا اور مہاراج دیو کی کو پکڑ کے واپس اس کے کھیس پکڑ گئی بسودیو نے بہت سمجھایا کہ اس تری پر ہاتھ اٹھانا منہ ہے بستیج نے ترن تلوار کو پکڑ دیا اور کہا کسلانگنیا گڑھیں سورایر بابانا باجے سسکران ساکتم بھگینی حنیان کا اس تری مہیا پاہ ورحانی راجے کو تو اس تری پر ہاتھ اٹھانا منہ ہے کوئی کیا کہا ہے بسو دیو نے ایک پرکار سے سمجھایا تو مہارا کنچل نے کہا سنیے یہ بھاسن بھاسن مجھے 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 سناو میں بیدان کی بھاسن نہیں سننا چاہتا اور یہ میرے کال کو جرم دے گی بسو دیو نے کہا کہ آپ اپنے کاراغرہ میں ہم کو ڈال دے گا مارو باتو تو مہارا جنسل نے بسو دیو دیو کی کو کاراغرہ میں ڈال دے گا اور کہا جب تک اس کے آٹھ اپتر نہیں ہو جاتا تو اس کو چھوڑو بتاؤں آج مہارا جنسل نے بسو دیو کی کاراغرہ میں ہاتھ میں تھڑیاں ہیں اور جیل میں پڑھائیں مہارا جنسل نے بسو دیو کی کاراغرہ میں ہمارا جنسل نے بسو دیو کی کاراغرہ میں ہمارا جنسل مہارا جنسل مہاری جنسل کاراغرہ میں ہمارا جنسل نے بسو دیو کیا پڑھائی میں ہمارا جنسل تو مہاراج پہلے پتر کو مار دیا پھر مہاراج کچھ دنوں کے بعد میں کنس کو معلوم چلا دوسرا پتر ہوا اس کو بھی مہاراج پتر پر پٹک کر لیا اس کی ہتھیا کر لیا ایسے مہاراج چھ پتر کو مار دیا دے اوکی کے اب ساتھ ہوا پتر کون ہوا بلرام جی بلرام جی ہوئے تو وہ شنکرسن کے ماتیام سے وہ مہاراج سیسناک تھے مہاراج بلرام جی تو مہاراج وہ ساتھ ہوا بالک اور ناراڑ کے من میں بڑی چنتہ ہوئی تو دیوکی سے گرب کے بالک دیوکی کے گرب سے وہ مہاراج گوکل میں بھیج دیا اور گوکل میں بلرام جی کھا جاتا ہوا اب مہاراج اب آتا ہے آٹھوہ کا نمہ مہاراج ناراڑ جی نے کنس کو سچیت کر دیا کہ آٹھوہ جنم ہونے والا ہے تم کیا سورے ہو کنس کنس نے کہا کہ کیسا ہوگا مجھے بتا تو دے کالا کالا ہوگا مرلی والا ہوگا چھوٹا سا ہوگا اب تو مہاراج کنس اتنا بھیبت ہو گیا کہ اس کو بس آٹھوہ جنم کی پرتکسہ میں اس کو مہاراج کو کالی چیز دکھیا ہے تو ککنس مہاراج ڈر جائے بنا اتنا ڈر گیا مہاراج ادھر مہاراج آج آج آٹھوے جنم کی باری ہے تمہارا سبھی دیوتا ہے ٹک ٹکے لگا کر آکاس منڈل میں دیکھ رہے ہیں کہ میرا کشن بھگوان جنم لینے والا ہے بھگوان نے دیوتاوں نے پراتنا کی گرب میں آج گرب میں ہی لیکن دیوتا پراتنا کر رہے ہیں ساتھ بھرتم ساتھ پرام ٹری ساتھیا ساتھا سيونی نیہ تینج ساتھیا ساتھا 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 پھر دشت نیہ ترام آج مہاراج دیوتاو نے پراپنا کی تو مہاراج یوگ مہارا سے برما جی نے کہہ دیا کہ سب رج مانڈل میں سنناٹا چھا دو مہارا آج مہاراج پورے برز بندل میں سنناٹا چھا گیا پورے برز بندل سنناٹا سب سینک تے وہ بھی سو گئے مہارا اور مہاراج جب سمیں آیا کون سن سمیں آیا بادوں کا مہینہ کشن پکس کی اشتوی تو مہاراج اشتوی تھی کو کشن پکس کی اشتوی تھی کو بودھوار کے دن اور روہیڑی نکچترے ٹھیک لات کی بارہ بجے آج مہاری گوویند نے جنم لیا کولی بار کشن بھگوان کے روک پہ جنم لیا مہاراج تو کنیہ سکھایا میں تجھے گوکل میں کیسے پہنچھاؤں گا میرے ہاتھوں میں دھتکڑیاں لگیے کہ تم آگے تو بڑھو ہاتھکڑیاں سب کھل جائیں گے سب دوار کھل جائیں گے آج مہاراج بشودیو کشن کو لے کر جیسے ہی آگے بڑھے سینک تو سب سو گئے تھے اور مہاراج جیسے آگے بڑھے تو سب دوار ایک ایک کر کے کھلتی جائیں گے اپنے آبی دوار کھل گئے اور بشودیو نے مہاراج جمناہ جی مند مند باری سو رہی ہے مور پپییاں بول گئے ہیں ہلکی ہلکی مہاراج بارش ہونے لگ رہی ہے جمناہ جی مہن کر جیسے مہاراج بشودیو کشن کو اندر پرویش میں تو جمناہ جی نے سوچا کہ میں بھی بھگوان شرکشن کے پیر اسپرس کر لو تو مہاراج جمناہ جی بڑھ گئی اور جمناہ جی نے مہاراج اتنی بڑھ گئی کہ بشودیو جی کی ڈاگی دکھا دی تو چھوٹے سی کنیاں نے سوچا کہ جمناہ جی میرے پیر چھونا چاہیے لیکن یہ تو اتنی بڑھے گی تو میری پتا جی تو ڈوہ جائیں گے میری چرن تو بہت اوپر ہے چھوٹے سی کنیاں نے اپنے چھوٹا سا چرن نیچے کر دیا ہے جمناہ جی کو اسپرس کر دیا ہے اور اسپر سوٹے ہی جمناہ جی واپس جشتی ہو گئی ایسا ہی جیل میں اندر بڑھے تو مہاراج واپس دوار لگتے ہیں واپس دوار لگتے ہیں اب مہاراج سین پوٹے ہیں ارے ارے جنم لے لیا آٹھویں نے جنم لے لیا ہڑ بڑھائے مہاراج سبھی سبھی ہڑ بڑھائے مہاراج کنس کو سوچنا دی کنس بھاگا بھاگا آیا آٹھویں نے جنم لے لیا میرے سترن نے جنم لے لیا مہاراج دیوکی نے اس پتری کو گوت ملے لیکن وہ چلا رہے تھی تمہیں اس کو تو بچا دو یہ تو پتری ہے یہ پتری توڑی ہے کہ پتری ہے کہ آٹھویں تو پتر ہونے والا تو یہ پتری کیسے ہو گئی اور مہاراج جیسے کنس مہاراج اس کو چھڑا کر مارنے دوڑے تو مہاراج وہ آج سے چھوڑ کر وہ تو انترکس میں چھلے گئے وہ تو یوگ مایا تھی مہاراج بتاتے ہیں کہ مہاراج وہ بندی باسنی کا روپ تھی بندی باسنی مہیا کا نام سنائے تو وہ بندی باسنی مہیا کا روپ تھی مہاراج مہاراج اب کنس کو نیند نہیں آئے تو مہاراج آکاز مانے ہوں کہ دہ دشت تسیہ مارنے والا تو آکاز مانے اسی سمیں ہو گئی آکاز سے دہ دشت تسیہ تو مجھ سے کیا مارے گا تسکو مارنے والا تو برج میں پیدا ہو چکا ہے اس نے برج کا نام لیا اب چورہ سی کوش میں برج ہے مہاراج اب تو کنس بہی بھی تھو گیا ادھر مہاراج چلتے ہم گوکل میں مہاراج بڑے دھوم دام سے اندوبت سو منائے جا رہا ہے اب آپ لوگ سبھی جھاکی کے درسن کریں گے اور بڑائیا گائیں اور دیکھنا بھگوان کنہیا کا جنم ہوا ہے ہم کسی دوسرے کی بگفت پارٹے میں جاتے ہیں تو کنسے ناستے ہیں ناستے ہیں ناستے ہیں نا تو بھگوان کنہیا کے جنم میں سبھی ناچنا سرم کسی بات کے مت کرمت کرنا اور مہاراج بتایا ہے کہ بھگوان جو کسری کشن کے جنم میں ناستا ہے اس لئے بڑی دھوم دامت سے آپ جھاکی کے درسن کریں گے موسیقی 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 موسیقی